بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَعْدُ فَالصَّوَابُ أَنَّ كُلَّا مِّنَ التَّعْلِلَيْنِ مُلْغَ اَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْجُمْلَتَيْنِ مُرْتَبِطَتَانْ اِرْتِبَاطًا سُعَرَتَابِهِ كَالْجُمْلَةِ الْوَاحِدَةِ ہماری گفتگو ان جملوں کے بارے میں ہو رہی تھی جن کے لئے محل اعراب نہیں ہے ان میں سے جو تھا جملے جواب قسم ہے جملے قسم اور جواب قسم کے بارے میں مسئلتوں میں ایک نئی گفتگو شروع کی تھی کہ سعلم نے کہا جملے قسم مبتداء کے لئے خبر واقع نہیں ہو سکتا اس کی وجہ کے بارے میں بعض علماء نے ایک وجہ بتا دیا تو صاحبی کتاب نے اس وجہ کو پہلے سے غلط قرار دیا گزرشتہ درس میں ہم نے بتا دیا اس کے بعد جملے قسم مبتداء کے لئے خبر واقع نہ ہونے کی خود صاحبی کتاب نے دو وجہ بتا دیا آج فرماتے ہیں وہ دونوں وجہ بھی غلط ہے دو وجہ کی طرف اشارہ کریں گے تاکہ گزرشتہ درس آج کے درس سے مربوط ہو جائے تو جملے قسم اور جواب قسم دونوں مل کر مبتداء کے لئے خبر واقع نہ ہونے کی دو وجہ صاحبی کتاب نے بتا دیا پہلی وجہ یہ ہے کہ جملے قسم میں ضمیر نہیں ہیں مبتداء سے ملانے کے لئے رابطے کے لئے ضمیر نہیں ہیں اس لئے جملے قسم اور جواب قسم مبتداء کے لئے خبر واقع نہیں ہو سکتا اور جملے جواب قسم میں اگر ضمیر ہو تو بھی کافی نہیں ہے کیونکہ جملے قسم اور جواب قسم دونوں جملے شرط جزا کی طرح نہیں ہیں آپس میں گہرہ رابطہ نہیں ہیں اور ایک دوسرے میں عمل بھی نہیں کرتا اس لئے بعض علماء نے جملے قسم اور جواب قسم صلاح واقع ہونا ممنوع کرا دیا ہے یہ پہلی وجہ ہے دوسری وجہ صاحب کتاب نے بتایا جملے قسم انشاء ہے تو علماء نے علماءی ناہوین نے مبتداء کے خبر انشاء واقع ہونا مناقرہ دیا کوپیین میں سے تمام نہ ہوئی نہیں ہے بعض کوپیین نے جملہ جو مبتداء کے لئے خبر واقع ہوتا ہے وہ ایسا جملہ ہونا چاہے جو محتمل الصدق والکذب ہو یعنی جملے خبر ہو جملے انشاء مبتداء کے لئے خبر واقع ہونا ممنوع ہے اس وجہ سے جملے قسم ابتداء کے لئے خبر واقع نہیں ہو سکتا آج کے گفتگو میں صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ دونوں تعلیل غلط ہے دونوں وجہ صحیح نہیں ہیں پہلی وجہ جو صاحب کتاب نے بتایا وہ غلط ہے کیونکہ اس نے کہا لا ضمیر افیحا جملے قسم میں ضمیر نہیں ہیں اور جملے جواب قسم میں اگر ضمیر ہو تو بھی فائدہ نہیں ہے یہ بات غلط ہے کیونکہ ہماری نظر میں جملے قسم اور جواب قسم دونوں آپس میں گہرہ رابطہ ہے دونوں اتنا مربود ہے کہ سارا تابہی کل جملت الواحدہ اس رابطے کی وجہ سے دونوں ایک جملے کی طرح ہو گیا ہے دو جملہ ہے حقیقت میں بعد میں یہ دونوں جملے واحدہ کی طرح بن گئے ہیں اگرچہ ان دونوں کے آپس میں عمل کا رابطہ نہیں ہے ایک عامل دوسرا معمول نہیں ہے پھر بھی آپس میں رابطہ مضبوط ہے اور اس مضبوط رابطے کی وجہ سے جملے قسم اور جواب قسم دونوں جملے واحدہ کی طرح بن گئے ہیں اور ابن اسپور نے کہا جملے قسم اور جواب قسم محصول کے لئے سلبی واقع ہو گیا ہے یعنی کلام عرب میں سنا گیا ہے کہ جملے قسم اور جواب قسم محصول کے لئے سلبی واقع ہو گیا اور اس کے لئے قرآن کے آیت کی مثال دیا ہے ابن اسپور نے سورہ اہوت آیت نمبر 111 میں وَإِنْ كُلَّنْ لَمَا لَيُوَفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ عَمَالَهُمْ اس آیت میں ابن اسپور کہہ رہے کہ یہ مائم محصولہ ہے اور لَيُوَفِيَنَّ رَبُّكَ عَمَالَهُمْ یہ قسم مقاطر کا جواب ہے پھر قسم اور جواب قسم دونوں مل کر محصول کے لئے سلبی بن گیا ہے آیت کا معنی یہ ہے کہ بے شکت آپ کا پروردگار ان کے تمام اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا پس یہاں پہ ابن اسپور کی نظر میں مائم محصولہ ہے مائم زائدہ نہیں ہے اور ابن اسپور نے کہا اگر اس ماہ کو ہم زائدہ مانیں اور دونوں لام کے درمیان فاصلے کے لئے لائے ہیں لَمَا لَيُوَفِيَنَّهُمْ لَمَا لَيُوَفِيَنَّهُمْ لَام کے بیج میں لام فاصلے کے لئے زائدہ لایا ہو تو یہ غلط ہے کیونکہ زائدہ ایسی چیز ہوتی ہے جو چھوڑ سکتے ہیں ترق کر سکتے ہیں حضب کر سکتے ہیں تو درمیان میں ماہ کو آپ زائدہ مان لے تو ماہ کو حضب کر سکتے ہیں تو دونوں لام پھر آپس میں مل جائے گا اور تقرار کی وجہ سے سقیل ہو جائے گا اس لئے ماہ کو ماہ موصلہ ماننا پڑے گا صاحب کتاب کہتا ہے کہ ابن عصفور نے جو اصل بات کی ہے وہ درست ہے یعنی جملے قسم اور جواب قسم موصل کے لئے صلاح ہونا یہ بات درست اس کو ہم مانتے ہیں اما اس ماہ کو زائدہ نہ ماننے کی وجہ جو اس نے بتا دیا ہے ماہ موصلہ قرار دینے کی وجہ بتا دیا یہ وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ابن عصفور نے کہا اگر ہم ماہ کو موصلہ نہ مانے تو پھر دونوں لام آپس میں مل جائے گا تو یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ دونوں لام آپس میں ملنے کے جو ممنوعیت ہے وہ تقرار اور سقل کی وجہ سے ہے سنگین ہونے کی وجہ سے زبان پر دونوں لام ایک ساتھ آنے سے بولنے میں مشکل ہونے کی وجہ سے ہے تو یہ مشکل ماہ زائدہ کے ذریعے سے بھی حل ہو جائے گا یعنی ماہ اگرچہ زائدہ مان لے تب بھی یہ سقل یعنی حضب ہو جائے گا یعنی سقل نہیں ہوگا تقرار ہونے سے بچ جائیں گے جس طرح مثال دیا کہ نون تاقید اور نون جمع معنیس کے درمیان علیف زائدہ فاصلہ لاتے ہیں اگر جو علیف فاصلہ ہے زائدہ ہے پھر بھی نون کے درمیان فاصلے کا کام انجام دے رہا ہے اسی طرح لما لئی وفیانہم میں ماہ کو زائدہ مان لے پھر بھی یہ ماہ زائدہ دو لام کے درمیان فاصلہ حساب ہوگا جس طرح اعنذرتہم دو حمز کے درمیان ایک علیف کو فاصلہ لاتے ہیں تاکہ سقیل ہونے سے بچ جائیں تو زائدہ کے ذریعے سے سقل تقرار کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا تو اس ماہ کو خامخام محصول بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو صاحبی کتاب کے کہنا ہے ابن اسفور نے قسم اور جواب قسم محصول کے لئے صلح واقع ہونے کی بات کی یہ تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن اس نے جو مثال پیش کی ہے وہ صحیح نہیں ہے مثال قرآن کی سورہ نساء نمبر بہتر والے مثال پیش کرتے تو بہت اچھا تھا اس آیت میں محصول ہے اس کے جواب یعنی اس کے سلح کے طور پر قسم اور جواب قسم سلح واقع ہو گیا ہے جیسے کہ سورہ نساء کی آیت ہے تو صاحبی کتاب کہہ رہا ہے کہ ابن اسفور اگر یہ مثال جملے قسم جواب قسم سلح واقع ہونے کے لئے دے دے دیتا تو بہتر تھا وَإِنَّ مِنْكُمْ بے شک تم میں سے کچھ لوگ ہے لَمَلْ لَيُبَتِّ عَنَّا جو جنگ میں جہاد میں جانے سے کتراتے ہیں سورہ نساء کی آیت ہے اس میں صاحبی کتاب کہتا ہے کہ یہاں من محصول ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے من محصول ہے لَيُبَتِّ عَنَّا قسم مقدر کا جواب ہے پھر قسم اور جواب قسم دونوں مل کر من محصول کے لئے سلح واقع ہو گیا تو یہ مثال بہتر ہے اس مثال کو پیش کرنا چاہیے تھا اب یہاں پہ کوئی اشکال کرے لَمَلْ لَيُبَتِّ عَنَّا والی مثال من محصولہ کے لئے نہیں ہو سکتی ہے بلکہ یہ من من محصولہ بھی ہو سکتی ہے یعنی جس طرح آپ نے من محصولہ قرار دیا من محصولہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اصل میں لَفْرِيقًا لَيُبَتِّ عَنَّا یعنی من فریقًا کی جگہ پر آیا ہے محصول ہے لَيُبَتِّ عَنَّا صفات قرار دیں گے جملے قسم جواب قسم کو صفات بنائیں گے خام خاص صلح بنانے کی ضرورت تو نہیں ہے تو صاحب کتاب کہہ رہے کہ اگر آپ نے یہ اشکال کیا تو ہمارا اشکال یہ ہے کہ پہلی آیت میں جو ماں ہے وہ بھی محصولہ ہونے کا احتمال ہے یعنی جواب نقصی ہے ہمارے طرف سے جواب نقصی ہم یہ دے سکتا ہے کہ اگر اس مثال میں آپ نے من محصولہ قرار دیا تو گزشتہ مثال میں ماں محصولہ بھی ہونا ممکن ہے تو آپ کی جو پہلی مثال ہے وہ بھی غلط ہو جائے گی اس مثال میں بھی ہم کہہ سکتا ہے وَإِنْ كُلَّنْ لَمَا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ لِقَوْمٍ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ یعنی ماں کی جگہ پر قوم کو رکھے اور محصول بنائے لَيُوَفِّيَنَّهُمْ کو صفات بنا ہے تو یہ جواب نقصی ہے پھر جواب حلی دیتے ہوئے صحابی کتاب کہہ رہے کی ٹھیک ہے آپ نے مَنْ لَمَا لَيُبَتِّيَنَّهُمْ مَنْ مَنْ مُحصولہ قرار دیا تو مَنْ مُحصولہ قرار دینے سے جملے قسم جواب قسم صلاح ہونے والے قول تو باطل نہیں ہوگا کیونکہ جو چیز صفت واقع ہونے کے قابل ہے وہ صلاح بھی واقع ہو سکتا ہے تو لَيُبَتِّيَنَّا مَنْ کے لیے صفت بنا دیا تو مطلب یہ ہے کہ وہ صلاح بھی واقع ہونے کے قابل ہے تو ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ ثابت ہو جائے گا یعنی قسم جواب قسم جملہ صلاح ہونا پھر بھی ثابت ہوگا مَنْ مُحصولہ قرار دینے سے ہمارا جو اصل متعہ ہے وہ باطل نہیں ہوگا پس یہاں تک صاحب کتاب نے جملے قسم جواب قسم صلاح ہونا مان لیا اور اس کی وجہ یہ ہے چونکہ جملے قسم میں ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ جواب قسم مقصد ہے خود قسم مقصد نہیں ہے اگرچہ خود قسم انشاء ہے جواب قسم جملے خبریہ کی شکل میں ہے تو مقصود اصلی جملے جواب ہے اور جملے جواب چونکہ خبریہ ہے اس لیے محصول کے لئے صلاح واقع ہونا درست ہے تو جملے قسم جواب قسم مبتدائے کے لئے خبر ہونا بھی صحیح ہونا چاہیے پس یہ تعلیل اول باطل ہو گیا دوسری تعلیل بھی ملغا قرار دیتے ہیں اور اما ثانی سے دوسری تعلیل جو صاحب کتاب نے بتا دیا تھا کہ بعض علمائی ناہوین یا بعض علمائی کوفین کے نظر میں مبتدائے کے لئے خبر جملے خبریہ ہونا چاہے اس میں احتمال صدق و کی ضب ہونا چاہے تو صاحب کتاب کرے گی یہ اللہ بھی غلط ہے اور یہ نظریہ بھی غلط ہے کیونکہ احتمال صدق و کی ضب ہونے کی جو شرط ہے وہ مبتدائے کے خبر کے لئے نہیں ہے بلکہ اس خبر کے لئے شرط ہے جو انشاء کے مقابل میں ہو قسیم انشاء ہو چونکہ خبر لفظ مشترک ہے اس لئے بعض علماء کو اشتباہ ہو گیا بعض علماء اس غلط فہمی میں مبتدائے ہو گئے ہیں کہ جس طرح انشاء کے مقابل خبر کے لئے احتمال صدق و کی ضب ہونا چاہے مبتدائے کے خبر کے لئے بھی احتمال صدق و کی ضب ہونا چاہے تو صاحب کتاب کے رئیہ نہیں ہے مبتدہ کے خبر کے لئے احتمال صدوق کی زب کی کوئی شرط نہیں ہے بلکہ انشاء کے مقابل والے خبر کے لئے احتمال صدوق کی زب ہونا ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مبتدہ کے خبر میں اصل مفرد ہونا ہے خبر کبھی جملہ بھی آتا ہے مبتدہ کے خبر جملہ کبھی گوبار آتا ہے لیکن اصل مبتدہ کے خبر مفرد ہونا چاہے تو احتمال صدوق کی زب مفرد کے صفات میں سے نہیں ہے بلکہ صدوق کی زب کا احتمال ہونا جملے کی صفات اور کلام کی صفات میں سے ہے تو آپ کا یہ شرط رکھنا ہی غلط ہے مبتدہ کے خبر محتمل صدوق کی زب ہونا یہ تمام خبر کے لئے صحیح نہیں ہوگا بلکہ خبر اگر جملہ آجائے خبر اگر کلام کی شکل میں آجائے تو احتمال صدوق کی زب والی شرط رکھنا صحیح ہے تو اصلا ہم مبتدہ کی خبر کے لئے احتمال صدوق کی زب کی شرط کو ہی نہیں مانتے ہیں اور اکثر علماء بلکہ تمام علماء ناحوین آئین الزیدون کیف عمرون والے مثالوں کو صحیح مانتے ہیں یہ مثال جائز ہے آئین الزیدون میں آئین استفحام ہے خبر مقدم زیدون مبتدہ مؤخار پس یہاں تو استفحام خبر واقع ہو گیا اور کیف عمرون میں بھی کیف استفحام خبر واقع ہو گیا ہے تو خبر مفرد میں انشاء واقع ہونا صحیح ہے تو خبر جملے میں بھی جملے انشاء مبتدہ کے لئے خبر ہونا صحیح ہے تو صحابی کتاب نے اس وجہ کو بھی ملغا قرار دیا تو بلاخرہ مبتدہ کے خبر جملے قسم ہونا مان لیا ہے اس کی جو جتنے بھی علتیں بیان کی ہے وہ سب باطل قرار دیا ہے بس یہ اس بحث کا خلاصہ ہے اس کے بعد جملے قسم اور جواب قسم کی گفتگو مکمل ہو جائے گی وبعدو فالسواب انکل من التعلیلین ملغان وبعدو یعنی اس گفتگو کے بعد جملے قسم جواب قسم مبتدہ کے لئے خبر واقع نہ ہونے کی وجوہات بیان کرنے کے بعد فالسواب یعنی حق یہ ہے کہ انکل من التعلیلین ملغان بیش گزشتہ دو تعلیل میں سے دونوں ملغا ہے باطل ہے ملغان یہ باطل ہے اما الاول پہلی وجہ کیوں باطل ہے اس کی تفصیلات بیان فرماتے ہیں اما الاول یعنی وجہ اول کیونکہ وجہ اول میں کہا تھا کہ اما قون جملت القسم لا زمیر فیها لئن الجملتان ہا هنا لئیس تاک جملتیں شرط والجزا اس وجہ کو باطل کرتے ہیں کیونکہ فلئن الجملتین مرتبطتان ارتباطا سوارتا بھی کل جملت الواحدہ بیش ایک دونوں جملے دونوں جملے سے ملغا ہے جملے قسم اور جواب قسم دونوں آپس میں مربوط ہے ارتباطا یعنی ایسا رابطہ ہے سوارتا بھی اس رابطے کی وجہ سے دونوں جملے کل جملت الواحدہ ایک جملے کی طرح ہو گئے ہیں وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا عَمَلُونَ اگاچی دونوں جملوں کے اپس میں عمل نہیں ہے عمل کا رابطہ نہیں ہے پھر بھی دونوں جملے ایک جیسے ہیں اپس میں مربوط ہے وَزَعْمَ اِبْنِ عُسْفُورَ اَنَّ السِّمَاءَ قَدْ جَاءَ بِوَسْلِ الْمُوْسُولِ بِالْجُمْلَةِ الْقَسَمِيَةِ وَجَوَابِهَا اور ابن عُسْفُورَ نے گمان کیا ہے بے شک سماء اس بات کے بارے میں آیا ہے یعنی سماء عرب سے سنا ہے کہ موصول کا سلح جملے قسم اور جواب قسم کے ذریعے سے واقع ہو کر آیا ہے کلام عرب میں جملے قسم اور جواب قسم کے ذریعے سے موصول کے لئے سلح واقع ہونا سننے میں آیا ہے یہ ابن عُسْفُور کرنے جرے آئے اور اس کی مثال بھی قرآن کی آیت سے پیش کر رہا ہے وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى اور یہ جملے قسم جواب قسم موصول کے لئے سلح ہونا اللہ کا فرمان ہے اللہ کا قول ہے قرآن کی آیت ہے وَإِنْ كُلًّا لَمَا لَيُوَفِيَنَّهُمْ وَرَبُكَ عَمَالَهُمْ بے شک تمہارا پروردگار ان کے تمام عامال کا پورا پورا بدلہ دے گا اس آیت میں ابن عُسْفُور کہتا ہے قَالَى ابن عُسْفُور نے کہا قَالَى وَإِلَّا لَيْا لَزِمَ دُخُولُ اللَّامَ عَلَى اللَّامَ اگر مَا کو موصولہ نہ مانے وَإِلَّا یعنی اگر مَا کو موصولہ فرض نہ کرے مَا زائدہ فرض کرے تو لام لام پر داخل ہونا لازم آئے گا کیونکہ یہ زائدہ درمیان سے چھوڑ بھی سکتا ہے زائدہ یعنی وہ چیز ہے جو حضب کرنا جائز ہے تو مَا کو ترمیان سے اگر حضب کرے تو لام لام پر داخل ہوگا اور یہ صحیح نہیں ہے انتہا یعنی ابن عُسْفُور کی بات ختم ہو گئے یہاں تک ابن عُسْفُور نے جملے قسم جواب قسم موصول کے لئے صلح ہونے کے دعویٰ کیا اور اس کے بعد مثال کے طور پر سورہِ حُود کی آیت پیش کیا اور مَا کو موصولہ قرآ دیا اور مَا زائدہ نَا ہونے کی جو وجہ بتا دیا اس کو صحابی کتاب نے رد کیا وَلَيْسَ بِشَئِئِنِ ابن عُسْفُور نے جو وجہ بتا دیا وہ کچھ نہیں ہے یہ غلط ہے اس کی الَّت مَا موصولہ ہونے کی الَّت غلط ہے کیونکہ لِعَنَّا اِمْتِنَعَ دُخُولِ اللَّامِ عَلَى اللَّامِ اِنَّمَا ہُوَ لِعَمْرِ اللَّفْزِيِّنِ کیونکہ لام لام پر داخل ہونا مَنَا ہونا عَمْرِ اللَّفْزِي کی وجہ سے ہے وَهُوَ سِقْلُ تَقْرَار وہ تقرار سنگین ہونے کی وجہ سے ہے کیونکہ دونوں لام ایک ساتھ پڑھنا زبان کے لئے باری ہے زبان پر باری ہے اس لئے درمیان میں مَا زائدہ فاصلہ لاتے ہیں وَالْفَاصِلُ يُزِيلُهُ وَلَوْكَانَ زَائِدًا اور جو فاصلے میں جو چیز آئی ہے یعنی فاصلہ والا جو ما ہے وہ اس سقل کو زائل کر دیتا ہے وَلَوْكَانَ زَائِدًا اگرچہ ما زائدہ کیوں نہ ہو ما کو زائدہ مانتے ہوئے بھی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اس کی مثال بھی ہے ہمارے پاس حرف زائل کے ذریعے سے سقل تقرار کو زائل کیا ہے ولہذا اسی وجہ سے اکتفا بالعلف فاصلتاً بین النونات ہی ازحب نانی اسی وجہ سے علف فاصلے کے ذریعے سے اکتفا کیا ہے تین نون کے درمیان فاصلے کے طور پر تھی ازحب نانی ازحب نانی جیسے مثالوں میں جہاں پہ تین نون جمع ہے دو نون تاقید نون تاقید سقلہ ڈبل نون ہے اور ایک نون جمع معنس تو جمع معنس کی صغیر میں تین نون جمع ہوتے ہیں اس سقل کو دور کرنے کے لئے درمیان میں ایک علف فاصلہ لاتے ہیں اور وہ علف علف زائدہ ہے تو علف زائدہ کے ذریعے سے تقرار سقل تقرار زائل ہو جائے گا اسی طرح گزشتہ آیت میں ماں کو آپ زائدہ مان لو پھر بھی دو لام ایک ساتھ آنے کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا وَبَيْنَ الْحَمْزَتِينِ فِي أَعَنْزَرْتَهُمْ اسی طرح اَعَنْزَرْتَهُمْ دو حَمْزَا ایک ساتھ آنے کی وجہ سے تقرار ہے تقرار کے سنگینی کو درمیان میں ایک علف لاکھے اَعَنْزَرْتَهُمْ پہلے حمزے کو تھوڑا کھینج کے پڑھتے ہیں تو یہاں علف زائدہ کے ذریعے سے سقل تقرار زائل ہو جیا ہے وَإِمْكَانَ زَائِدَةَ تَنَاغَجِ وَأَلِفْ زَائِدَةَ ہے تو صاحب کتاب کہہ رہے کہ ابن اسپور نے ماں کو موصلہ قرار دینے کی جو وجہ بتا دی وہ درست نہیں ہے اصل بات درست ہے یعنی اصل جملے قسم جواب قسم موصل کے لئے صلح ہونا درست ہے یہ بات ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں لیکن اس نے جو مثال دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے اور مثال میں جو اس نے وجہ بتا دیا وہ غلط ہے وَكَانَ الْجَيِّتَ اَيَّسْتَ دِلَّ بِقَوْلِهِ تعالیٰ اور بہتر تھا اتنے اسفور اللہ کے اس قول کے ذریعے سے استدلال کرے یعنی قرآن کے سورہ نساء کے آیت نمبر بہتر کے ذریعے سے استدلال کرتے تو بہتر تھا وہ آیت یہ ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَلَّ يُبَتِّئَنَّا بے شک تم میں سے کچھ لوگ ہے جو جنگ میں جانے سے کترتے ہیں جہاد میں جانے سے کترتے ہیں اب اس مثال میں اس آیت میں من موصولہ ہے اور لَا يُبَتِّئَنَّا یہ قسم مقدر کا جواب ہے اور قسم و جواب قسم موصول کے لئے صلح واقع ہو گیا تو یہ مثال بالکل صحیح مثال ہے اَمَّا لَمَا لَيُوَفِيَنَّهُمْ مَاِ زَائِدَا ہے وہ مَاِ موصولہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے مَاِ زَائِدَا قرآن دیتے ہیں اگر کہا جائے اگر اشکال کرے لَمَا لَا يُبَتِّئَنَّا والی مثال پر اشکال کرے کہ یہاں من موصولہ ہونے کا احتمال دیتا ہے اَيْ لَا فَرِيقًا لَا يُبَتِّئَنَّا یعنی من فریقن کے معنی میں لیں گے لَا يُبَتِّئَنَّا جُبْلِ قسم جواب قسم صفحت کرا دیں گے تو موصول کے لئے صلح ہونے والی بات غلط ہو جائے گی صاحب کتاب کرے قُلْنَا ہم اس کی جواب میں کہیں گے وَقَزَا مَا فِي الْآيَا اگر آپ اس آیت میں مَنِ مُوصولہ کو مَنِ مُوصولہ بنانے کا احتمال دے تو گزشتہ آیت میں مَاِ مُوصولہ کو مَاِ مُوصولہ قرار دینے کا بھی احتمال دے سکتے ہیں پس یہ جواب نقضی ہے یعنی تمہاری جو مثال ہے ایک نوع سفر نے جو مثال دیا ہے اس میں بھی یہ احتمال موجود ہے قُلْنَا وَقَزَا مَا فِي الْآيَا اسی طرح وَمَا بِمُوصولہ ہونے کا احتمال ہے گزشتہ آیت میں اَيْ لِقَوْمٍ لَيُوَفِيَنَّهُمْ یعنی مَا قومن کے معنی دیں گے مُوصول ہو جائے گا لَيُوَفِيَنَّهُمْ جملے صفات ہو جائے گا ثُمَّ اِنَّهُ لَا يَقَوْ صِفَةً اِلَّا مَا يَقَوْ صِفَةً پھر صاحب کتاب اس کے لئے اس اشکال کے لئے جواب حلی دیتا ہے مسئلے کو حل کر دیتا ہے کہ آپ نے جو اشکال کیا ہے اس سے ہمارا جو اصل متعہ ہے وہ باطل نہیں ہوگا کیونکہ آپ من محصوفہ قرار دیں گے تو جملے قسم جواب قسم صفات واقع ہوگا تو جو چیز صفات واقع ہو سکتی ہے وہ صلاح بھی واقع ہو سکتی ہے ثُمَّ اِنَّهُ بھیر بے شک لَا يَقَوْ صِفَةً اِلَّا مَا يَقْوْ صِفَةً صفت واقع نہیں ہو سکتا ہے مگر وہ جو صلاح واقع ہونے والا ہے فَالْاستِدْلَالُ ثَابِتُونَ وَإِنْ قَدَّرْتَ صِفَةً بس ہمارا جو اصل استِدلال ہے وہ اپنی جگہ پر ثابت ہے یعنی ہمارا اصل جو دعویٰ ہے وہ درست ثابت ہوگا وَإِنْ قَدَّرْتَ صِفَةً اگرچہ آپ نے جملے کو صفت فرض کیا کیونکہ من کو موصوفہ فرض کرنے کی صورت میں جملے قسم جواب قسم صفت فرض کرتے ہیں تو صفت فرض کرنے کی صورت میں بھی صلاح ہونا ثابت ہوتا ہے وَوَجْهُو پھر صاحب کتاب جملے قسم جواب قسم صلاح واقع ہونے کی اصل وجہ بتاتے ہیں وَوَجْهُو یعنی جملے قسم جواب قسم صلاح واقع ہونے کی اصل وجہ کیا ہے معاقون الجملہ الاولا انشائیتا ساتھ اس کے جملے قسم جواب قسم میں پہلے جملہ جملہ انشائیہ ہے کیونکہ قسم انشاء ہے تو انشاء ہونے کے باوجود صلح واقع ہونا کیوں جائز ہوا وہ یہ ہے کہ ووجوہو انہا لیسد مقصودتا یعنی جملے قسم انشاء ہونے کے باوجود صلح واقع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہا وہ انشائیہ لیسد مقصودتا وہ ہمارا مقصود نہیں ہے وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ جُمْلَةُ الْجَوَابُ وَهِيَ خَبَرِيَّةٌ بے شک اصلی مقصد جملے جواب ہے اور وہ جملے جواب جملے خبریہ ہے وَلَمْ يُؤْتَ بِجُمْلَةِ الْقَسَمْ إِلَّا لِمُجَرَّدِ التَّوْقِيدِ لَا لِلْتَأْسِيسِ اور جملے قسم نہیں لائے گیا ہے مگر فقط تاقید کے خاطر لائے ہے لا لِلتَأْسِيسِ کسی نئی چیز کی بنیاد رکھنے کے لئے نہیں لائے تأسیز کہتا ہے ایک نئے مطلب کو بتانا یا نئے مطلب کی بنیاد رکھنا تأسیز کا اصل معنی بنیاد رکھنا تو یہاں جملے قسم بنیاد کے خاطر نہیں ہے بلکہ جملے قسم فقط تاقید کے لئے ہے تو مقصد اصلی جملے جواب قسم ہے اور جملے جواب قسم چونکہ خبریہ ہے اس لئے جملے جواب قسم موصول کے لئے صلاح ہونا جائز ہے اس طرح مطلب کے لئے خبر ہونا بھی جائز ہونا چاہیے وَأَمَّا الثَّانِي اَمَّا وَجْهِ الدُّوُم مُلْغَا هُنَا وَجْهِ الدُّوُم جملے قسم جواب قسم مطلب کے لئے خبر نہ ہونے کی دوسری وجہ جو صاحب کتاب نے بتایا تھا کیونکہ بعض علمائی نحوین نے مطلب کے خبر کے لئے احتمال صدق و قضب کی شرط رکھا ہے تو جملے قسم میں احتمال صدق و قضب نہیں ہے اس لئے مطلب کے لئے خبر نہیں ہو سکتا تو صاحب کتاب کے لئے کی یہ وجہ بھی غلط ہے وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي شَرْطُهُ اَحْتِمَالُ الصِّدْقِ وَالْكِزْبِ بیش ایک وہ خبر جس کی شد ہے صدق و قضب کا احتمال ہو سرچور جوٹ کا احتمال ہو وہ الخبر اللذی ہوا قسم الانشاء وہ ایسی خبر ہے جو انشاء کے مقابل میں ہے لا خبر المبتداء مبتداء کے خبر کے لئے کوئی اشارت نہیں ہے مبتداء کے خبر کے لئے احتمال صدق و قضب کی کیونکہ تمام علمائی ناہوین اس بات پر متفق ہے کہ مبتداء کے خبر میں قانون مفرد ہونا ہے وَأَحْتِمَالُ الصِّدْقِ وَالْكِزْبِ اِنَّمَا هُوَ مِنْ صِفَاتِ الْكَلَامُ اور سچ اور جوٹ کا احتمال ہونا بے شک کلام کی صفات میں سے ہے وَعَلَى جَوَازِ عَيْنَ زَيْدُن وَكَيْفَ عَمْرُون اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام ناہوین این زَيْدُن جائز ہونے پر اتفاق ہے این زَيْدُن مثال صحیح ہے اگر یہاں پہ اینہ استفحام خبر واقع ہو گیا اینہ خبر مقدم زَيْدُن مبتداء مؤخر تو استفحام خبر مفرد کی صورت میں بھی استفحام خبر واقع ہونا جائز ہے تو خبر جملہ ہو تو بھی جملہ استفحام یا جملہ قسم جملہ انشاء خبر واقع ہونا جائز ہے وَعَلَى جَوَازِ عَيْنَ زَيْدُن وَكَيْفَ عَمْرُون اور تمام علماء ناہوین اتفاق ہے این زَيْدُن والی مثال کے جائز ہونے پر اور کیف عمرون والی مثال کے جائز ہونے پر کیونکہ ان دونوں مثال میں خبر مفرد ہے اور خبر استفحام آیا ہے اور استفحام تو انشاء ہے تو خبر جملہ جب آ جائے تو اس میں بھی انشاء خبر واقع ہونا جائز ہونا چاہیے پس بلاخرہ صاحب کتاب نے سعلب کی اصل بات کو رد کر دیا سعلب نے کہا جملہ قسم جواب قسم مبتدہ کے لئے خبر واقع نہیں ہو سکتا تو صاحب کتاب نے ثابت کیا کہ قسم جواب قسم مبتدہ کے لئے خبر واقع ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنے بھی معنی جتنے بھی اشکالات ہم نے بتایا وہ سب پاطل ہو گئے تو نتیجہ یہ ہے کہ جملہ قسم مبتدہ کے لئے خبر ہونا صحیح ہے وصل اللہ علیہ محمد